اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امانت ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو چیز اپنے پاس امانت ہوتی ہے اس کی مکمل حفاظت کرنا ہوتی ہے اور پھر اس کو لوٹا دینا ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو جس طرح کوئی شخص آپ کے پاس اگر کچھ رقم بطور امانت رکھتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور جب وہ بندہ آئے گا واپس اپنی امانت لینے تو آپ اس کی امانت وہاں سے اٹھا کر اس کو دے دیں گے گویا اس نے جو کرنسی نوٹ دیئے تھے وہی نوٹ اسی نمبر والے ہی اس کو ملیں گے یہ امانت ہے اور آپ امین کہلائیں گے اگر کسی بندے نے آپ کو کرنسی نوٹ بطور امانت دے دیئے اور آپ نے استعمال کر لیے پھر آپ نے کہا جتنے اس نے دیئے تھے ہم اس کو بعد میں جب مانگے گا اس کو دے دیں گے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں جب وہ مانگتا ہے لیکن وہ نوٹ وہ نہیں ہوتے جو اس نے خود دیئے تھے اس کے نمبر بھی اور ہیں لیکن امانت اتنی ہے جتنی کہ تھی اس کی اب آپ امین نہیں رہے کیونکہ امانت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کسی نے دی بلکل وہی چیز اس کو واپس کی جائے گویا کرنسی نوٹ بھی اسی نمبر کے جو اس نے دیئے تھے آپ نے ان کو محفوظ کرنا تھا اور محفوظ کر کے اپنے پاس رکھنا تھا پھر جب وہ مانگتا اسی کو دے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہو کو اپنے بستر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا فرمایا اور فرمایا کہ صبح صویرے آپ نے امانتیں جو ہیں لوگوں کو لوٹا کر آپ بھی آ جانا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ دیکھیں مکہ کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے دشمن سمجھتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے اتنا زیادہ ان کو اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو امانتیں ان کی ہوتی تھیں جس چھکل میں ایز اٹیز اسی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے اور وہی وہاں موجود تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں امانتیں لوگوں کی واپس کر کے آپ وہاں مدینہ شریف پر آ جانا تو گویا امانت جو ہے وہ بہت اہم ہے جیسے آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں اگر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے آپ نے اس بندے کا کام کرنا ہے اگر حکومت کا کام ہے تو حکومت کی نوکری ہے تو حکومت کا بھی کام کرنا ہوگا اگر آپ کام نہیں کرتے اور آپ آٹھ گھنٹے میں سے دو گھنٹے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ تنخواہ آٹھ گھنٹے کی لیں آپ کا حق بنتا ہے پھر آپ تنخواہ بھی دو گھنٹے کی لیں کیونکہ جتنا آپ نے کام کیا ہے اور اگر آپ کو آٹھ گھنٹے کا کام دیا گیا تھا جو آپ کی نوکری ہے ملازمت ہے آٹھ گھنٹے کی ہے آپ نے اس کو پورا ادا نہیں کیا تو آپ امانت دار نہیں ہیں بے ایمان ہیں آپ بے ایمان ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والے ہیں تو یہ ہوتا ہے امانت یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا جاتا ہے جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ کام نہیں کرتے اور تنخواہ بھی لے لیتے ہیں تو پھر آپ امانت دار نہیں ہیں آپ خیانت کرنے والے ہیں بے ایمان ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں ہم نے جب مسلمان ہوئے تھے ہم نے اسلام میں داخل ہونے کے لئے کلمہ پڑھا آپ دیکھیں کہ آپ جب کلمہ پڑھا اور پھر ہم نے جب کہا اقرارم باللسانے والتصدیقم بالقلب دبان سے بھی اقرار کر لیا اور دل سے بھی یقین کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مطابق جو شریعت آپ کو دے دی گئی ہے آپ اس کے امین ہیں یعنی آپ نے اس پر پورا عمل کرنا ہے اور کر کے آپ نے ہم میرے پاس جب آنا ہے بطور امین آنا ہے کہ آپ نے امانت جو میں نے اتا کی تھی اس پر آپ نے پورا عمل کیا قرآن پاک میں سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَدْنَ الْأَمَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا وَالْجِبَالَ اور پہاڑوں پر پیش کیا فَعَبَائِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَقْنَا مِنْهَا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے وَحَمْلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اسے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَا ظَلُومًا جَهُولًا بِلَا شُبَا یہ انسان ظالم بھی ہے اور نادان بھی ہے تو گویا انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے اب جو کہ قرآن پاک کی شکل میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قرآن پاک کی تفصیل اور تفصیل ہے اور شریعت جو ہے اس کا بلکل ہمارے پاس ایک ریفلیکشن ہے جس پر ہم عمل کر کے اس دنیا میں کامیاب و کامران ہو کے جا سکتے ہیں اب ہمیں یہ امانت مل گئی قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا قرآن پاک کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کہ شریعت کی شکل میں ہمیں ایک بہترین ایک نظام مل گیا اب اس کو اپنے جسم کے آزا جو ہیں ان کی حرکتوں پر ان کے آمال پر ان کے اندر ایمان پر نافذ کرنا ہے اگر ہم اپنا ایمان اس کے مطابق نہیں رکھیں گے اپنے آمال اس کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق نہیں بنائیں گے تو ہم امانت میں خیانت کرنے والے کہلائیں گے تو ہماری امانت اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے اور اس پر عمل کر کے ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا امین ہونا ہے اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم امین نہ ہوئے تو یہ بات ہے اس لیے ہمیں یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب امانت دار تھے ہر نبی نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا انہوں نے آگے پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین میں بھی تمہارے لیے امانت دار اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے وصول کیا وہ ہم سب کو پہنچا دیا اب ہمارا کام ہے اس کو اس کے ہم امین بنیں اسی طرح آپ دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکہ معزمہ میں بہت شدید بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ جو تھا اس کی امارت کمزور ہو گئی اور گر گئی اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور پھر ہجرِ اسود کے نصب کرنے پر جھگڑا ہوا تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امین ہیں لہٰذا وہ جو ہیں ہمیں اگر وہ اس کو اس خانہ کعبہ کے اس پتھر کو جس جگہ نصب کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا تو ہجرِ اسود کو منظور اس وقت کیا انہوں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو اس جگہ پر نصب فرما دیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا دیکھیں چرچہ کہاں سے کہاں تک تھا تو اس وقت بھی جب مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے اس سے آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے امین سمجھتے تھے امانت یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ حقوق ہوں وہ پورے کے پورے ادا کر دیے جائیں جس طرح ہم ہم ہمارے اوپر حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہیں ہم ان کو ادا کرنے میں کتنے امین ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اپنے اندر جانج پر تال کرنی ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا سورہ انفال میں پسند نہیں فرماتا نہ محبت فرماتا ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوئی نہیں سکتی اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ خیانت کرنا یعنی امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے جہزتین نشانیاں فرمائینا منافق اذا حدہ سا قذب کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے و اذا وعدہ اخلافہ اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے وائزہ تو منا خانہ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت کرے تو یہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس نے تجھے امین بنایا ہے اس کی امانت کو ادا کر ترمز شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس نے تجھے امین بنایا ہے اس کی امانت کو ادا کر اور جو شخص تجھ سے خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر یہ حدیث ترمز شریف میں اور عبود عود میں موجود ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ نے خطبہ رسول پاک صلی اللہ سلم کا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے اور اس شخص میں دین نہیں ہے جس کا اہد نہیں ہے تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں تو اس لیے امانت کا خیال رکھنا ہے جیسے آپ کے پاس یعنی اولاد ہے وہ بھی امانت ہے اس کو آپ اپنے طور پر تربیت صحیح کریں اچھے طریقے سے ان کو بات بتائیں اور صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے آپ کے آزا جو جسم کے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے اور اللہ کی مخلوق ہیں اور قیامت کے دن اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کو غلط رہوں پہ چلا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر کے آزا کو اجازت دے گا تو یہ بول کر بندے کی خامیہ بیان کر دیں گے اور بندے نے جو جو برے کام ان جسم کے آزا سے کرائے تھے آزا اس کو بول کر اللہ تعالیٰ کو فرما دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو سزا دے گا کیونکہ یہ بندہ بھی امانت دار نہیں رہا اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آزا سے جو کام لینے ہیں وہ بھی وہ لینے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کوئی کمیشنر ہے کوئی زلے کا نازم ہے سسیل دار ہے بٹواری ہے کوئی استاد ہے کوئی کسی قسم کا یا پرائیویٹ ملازم ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی جان کا تو حفاظت کرنے والا ہے نا تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ ہے تو جسم کے آزا کو استعمال اس طرح کرے گا جس طرح اللہ کا حکم ہے تب وہ جا کر امین کہلائے گا اگر اپنی مرضی سے استعمال کرے گا خواہش نفس سے تو پھر وہ امانت دار نہیں ہوگا بلکہ بیمان اور خیانت کرنے والا ہوگا اس لئے آپ دیکھ لیں اس وقت کتنے بیمان لوگ ہیں ہمارے ملک میں حکومت میں ہیں باہر کتنا اس لئے پورا دھانچہ بدلنے کی ضرورت ہے اور ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس کے اندر جو بھی امانت دار ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تو اس طرح کا صورتحال ہے اور اللہ کا عذاب سر پہ ہے لیکن احساس کسی کو نہیں ہے ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی جانج پرطال کرنی چاہیے چاہے وہ چھوٹا ملازم ہے بڑا ملازم ہے گھر کا فرد ہے یا عام بندہ ہے یا بڑے عالی رتبے والا ہے ہر بندے کو اپنی جانج پرطال کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو امانت اللہ تعالی نے میرے سپرد کی ہے جو ایمان اور اسلام کی دولت ہے جو شریعت کے مطابق چلنا ہے تو میں اس پر چل کر کتنا کامیاب ہوں یا میں امانت دار کیا ہوں کیا میں امین ہوں یا میں خیانت کر رہا ہوں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں جب اپنی جانج پر تعل کریں گے بہتر عمل یہی ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کو جب بندہ اٹھتا ہے دعا کرے یا اللہ آج کا دن مجھے میرے لئے ایسے بنانا کہ نیکیاں اور برکتیں سمیٹنے والا ہو برائی اور گناہ سے مجھے بچا کے رکھنا اور رات کو سونے سے پہلے بندہ دیکھے کہ کتنے گناہ میں نے کیے کتنے برائیاں کی کتنے نیک آمال کیے اور پھر بندہ اپنی اسیسمنٹ کرے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ جانج پر تعل کر کے کہ میں کتنی مجھ سے برائیاں زیادہ ہو گئیں یا نیکیاں زیادہ ہو گئیں اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو الحمدللہ پڑے اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جائے اگر بندہ برائیاں زیادہ ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر بندہ توبہ استغفار کرے اگر کسی کی حقوق غصب کیے تو حقوق ادا کرے کسی کا لیندین ہے تو وہ پورا کرے اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب بیلنس کر کے توازن میں رکھ کے سو جائے تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے کیونکہ رات کو اگر مر جائے کیونکہ اکثر لوگ رات کو سوتے ہیں صبح مرے پڑے ہوتے ہیں رات کو اگر مر جائے تو اس کی موت کم از کم ایمان پر ہو جائے اس لیے رات کو اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں اور اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو شکر الحمدللہ پڑھ کے شکرانے کے دو نفل پڑھ کے سو جائے کریں اگر رات کو آپ دیکھیں کہ سونے سے پہلے اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر اللہ سے مغفرت استغفار کے نفل پڑھ کے اور توبہ استغفار کر کے سو جائے کریں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا اور یہ دنیا جو آزمائش کی جگہ ہے اس سے ہمیں انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے نکال کر اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جنت الفردوس میں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ آمین